نمسکار دوستو آئیے میں آج آپ کو اپنی زہردست اکلب کی طائق ایک ایسیمپل دکھاتا ہوں مزا ہے کتنا من موحق سندر نظارہ چاروں اور پلاسٹک ہی پلاسٹک کہاں سے آپ روڑکی سے یہاں کہاں رہتے ہو پٹی میں یہ کیا کیا آپ یہاں سے نکالتے ہو جو نالے میں لوگوں نے پھینک دی ہیں مطلب کیونکہ اس میں بیننے میں تو آپ کو تھوڑی سی دکھت ہوگی جھاڑی میں گھس کر کے یہ نکالنی پڑتی ہے تو اگر یہی چیز جیسے بوتل وغیرہ ہے پلاسٹک کا جو سامان اگر لوگ اپنے گھر کے باہر رکھ دیں ساپ ستھرا کر کے جو یوز کر کے جو خالی ہو گئی ہے جو پھینکنی ہے اس کو اگر بوری میں ڈال کر کے گھر کے باہر رکھ دیں تو آپ اٹھا لوگے آرام سے تو ہمارے یہ جو ندی نالے ہیں جو یہ بھی ساف رہیں گے یہ آپ اس کے علاوہ پلاسٹک کا سامان بھی اٹھاتے ہیں آپ کا یہ کام ڈبل ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ نالے میں پھینک جاتے ہیں نالے بند ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر نکالتے ہیں تو کام ڈبل ہو جاتا ہے ایک تو نالا خراب ہو گیا نالا جام ہو گیا جب جام ہو گا تو دوسری طرف پانی جائے گا اور باہر آئے گی تو باہر آنے کے جو بڑے کارن ہیں وہ یہ بھی ہے یہ دن میں کتنا کیا آپ سامان نکال لیتے ہیں دیاری بن جاتی ہے دیاری بن جاتی ہے پانچ سا سو روپیہ نکال لیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہ آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں اور اگر ان لوگوں کا ہم اگر دھیان رکھیں ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے دینا کچھ نہیں ہے لیکن اگر یہ جو خالی سامان ہے کانچ کا ہے کچھ بھی ہے لوہے کا ہے پلاسٹک کا ہے اگر اس کو ہم گھر کے باہر یا گھر کے کونے میں اکٹھا کر لیں پلاسٹک کا سامان یا کوئی بھی جو انیوزد سامان ہے جو خالی ہو چکا ہے جو فینکنے والا ہے اس کو سیگریٹ کر کے اگر ہم الگ کر لیں سیگریٹ کر لیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے گی اٹھانے کے لیے اور ہمارے یہ نالے بھی ساف ستھرے رہیں گے دیکھئے کتنا ساف پانی ہے یہاں پر لیکن لیکن یہ کچھ دن میں جب پانی کم ہو جائے گا تو یہ بلکل پانی گندہ ہو جائے گا جگہ جگہ پلاسٹک کا ڈھیر لگا ہوا ہے یہ دیکھئے کمبل ٹائر جو بھی گھر کا سامان ہے اس کو یہاں پہ پھینکا ہوا ہے یہ ہی پانی جو ہے اور نیچے لیفٹ ہو کر کے اوپر گاؤں میں جاتا ہے اور لوگ پانی پھینکے دیکھئے کسی بری حالت ہے کنارے پھینکے اور جیدہ تر یہ لوگ جو کون لوگ ہیں جو امیر یا مدھیم برکیے لوگ ہیں وہی ایسا کام کرتے ہیں کیونکہ گریب لوگ ایسا کام نہیں کرتے ہیں لوگ اپنے گھر کا پورا بھر کر کے بھر کر کے لاتے ہیں اور یہ پانی میں پھینک رہے ہیں اس پر خاصل کی بھی میر کچھ نہیں ہے خاصل بھی اس کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیتا کتنا پبتر جل ہے یہ لیکن اس کو گندہ کر دیا ہے اس سارا پورا ڈال کر کے کیونکہ آج کل پرسات کے دنوں میں پانی تو زیادہ ہوتا ہے لیکن جب بھی پانی کم ہوگا تو یہ پانی بہت زیادہ گندہ ہو جائے گا آج کل تو یہ واش ہو گیا ہے لیکن اگر دو مینے پہلے کوئی یہاں پہ آتا تو اس کی حالت بہت ہی خراب کیتا ہے یہ تو ایک پورا کھوڑے کا ڈھیر لگا ہوا تھا اگر ہم اپنے ہمارچل کو اپنے بھارت کو ساپ رکھنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کوئی یوگدان کر سکتے ہیں تو اتنا ہے کہ کم سے کم پانی میں یہ کھوڑا کچھرا نہ ڈالا جائے یہ ایک ڈھان لیں ایک پرن کر لیں باقی چیزوں کا جو پرن کرتے ہیں اس سے تو اچھا ہے کہ یہ پرن کریں کہ ہم کسی بھی پرکار کا کوئی کھوڑا پانی میں ڈالا ڈالیں کیا ہے ضرورت تھی یہ پانی میں ڈالنے کی اگر یہی چیز اپنے گھر میں بھوری میں بھر کر کے رکھی ہوتی اس طرح کا کوئی کھوڑا بیننے والا کوئی آتا تو اس کو سیدھے ہینڈ آور کر دیتے لیکن کچھ بدھی بان لوگ یہ ضرورت نہیں سمجھتے کہ یہ چیز جو ہے وہ اس پوڑے کو کہیں پہ الگ سے گھر کے کونے میں رکھا جائے یہ دیکھیں کتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے ان کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے اس ٹھتی کو دیکھ کر کے یدی اسی طرح سے چلتا رہا تو ایک دن یہ جس طرح سے آپ دلی سے آتے ہیں بائی پاس میں کھوڑے کا ڈھیر نجر آتا ہے اسی طرح کا یہاں بھی بن جائے گا وہ جیدہ دن دور نہیں ہیں یدی اس کو یہاں ب Tswar یدی اس کوشانے کے کشانے کی م کردی اب یہ دیکھئے یہ کول سے نکالا ہوا کچرہ ہے لوگوں نے کول میں ڈال دیا یہ دیکھئے گائیں ان گائیوں کا ہم دودھ بیٹھتے ہیں ان بہنسوں کا دودھ بیٹھتے ہیں یہ کتنا گند کھاری ہیں کتنا بیکٹیریا کتنا وائرس ان پشوں کو آتا ہے ان کے پاس اور یہ ہمیں ٹرانسپر کر دیتے ہیں اپنے دودھ کے روپ میں یہ مضبور ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم مضبور نہیں ہیں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ٹھان لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے دل اور دماغ کی ضرورت ہے یہ دیکھئے کتنا شاندار ویڈیو ہے اس ویڈیو کو دکھانے کا یہی مقصد ہے کمپیریزن کیجئے وہ جو آپ نے بہت ہی ڈرٹیسٹ جگہ دیکھی اس کے مقابلے میں یہ دیکھی کتنا مند شان تو ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کے ہریالی ہے پانی بالکل صاف ہے لیکن آج کل لائیے برسات کے دنوں میں جب سردیوں اور گرمیوں پانی کم ہو جائے گا تو اس کی بھی دردرسہ ویسی ہی ہو جائے گی اب دیکھ لیجئے آپ کو اگر پرمنٹ اسی طرح کا دریشت چاہیے تو اس کے لئے ہم کچھ سوچیں پرساسن بھی سوچیں ہم بھی سوچیں تب ہی ہم ایک سندر بھارت کا نرمان کر سکتے ہیں سندر ہیماچل کا نرمان کر سکتے ہیں جائے ہیماچل موسیقی